مفتدہ سلام علیکم حضور باریکم اسلام آپ کی دعا جی شکر اللہ کا یہ دیکھئے ابھی چرچف انگلینڈ نے یہ اعلان کیا ہے کہ سارے گرجے بند کر دیے گئے ہیں متحدہ عرب امارات میں بھی مسجدیں مندر گرجے بند کر دیے گئے ہیں لوگوں سے کہا گیا کہ آپ نماز گھر پر پڑھیں صرف ازان ہوگی تو کیا پاکستان میں ابھی تک ہم اس پر بحث کر رہے ہیں کہ جمعہ کا اجتماع کیسے ہونا چاہیے اور وہاں فرش جو ہے اس کو کس طرح ساف کرنا چاہیے تو اگر کوئی ایسی پابندی پاکستان میں لگائی جا سکتی ہے کیا یہ نہیں مرٹیڈوں کو بند کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے مرٹیڈیں تو ملکلی رہیں گی اس میں نماز جماعت بھی ہوگی لیکن جتنی اٹیازی سرابی اتیار کرنی ہے وہ کر دی جائیں مثلا یہ کہ میں نے حض کیا تھا کہ سنجھٹیں گھر میں پڑے ہیں وضو بھی دھر سے کر کے آئیں اور ساتھ میں یہ کہ وہاں پر جو امام شاہبان ہیں وہ قرار مختصر کر لیں تاکہ اتماع کا وقت کم سے کم کیا جا سکے لیکن ملحادت کو بند کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے یہ وہ بائیں آتی رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آج تک مسلسل آتی رہی ہیں اور ان کے بارے میں خود ہمارے فقہاں نے گفتگو کی ہے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے تو بڑی وبائیں جیسے تھا ان کی وبائیں تھی وہ اتنے زیادہ کہ کوئی حضر اسراب نہیں لیکن کسی موقع پر بھی مساجد بن نہیں کی گئے اور فقہ اکرام نے اس کے پر بحث کی ہے کہ ایسی صورت میں مساجد کو بن نہ کیا جائے اور اس کے پر سبانے میں فتوہ ہمارے قدیم کو کہا کے بھی ہیں اور جامعہ اگھر کے بھی ہیں اور دوسرے جو پراکز ہیں فتوہ کے ان سب نے بھی اس کو سیار کیا ہے خاص طور پر اس لیے کہ یہ البتہ مختصر وقت کرنے کے مختصر وقت کے لیے نہیں جو زیادہ عمر کے افراد ہیں جو مریض ہیں دل کے مریض ہیں ڈیپیٹکس ہے ان کو ان کو زیادہ خطرے میں ہے ان کے بارے میں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ نمازے گھر پر پڑھ لیں جی ان سے کہا جا سکتا ہے اسی طرح سے جو لوگ کے خود بیماری کا شکار ہیں یا جن میں علامات بہت دور ہیں اگر سے تصدیخ نہ ہوئی ہو تو ان کو بے شک نہیں جانا چاہیے مسجد میں ان کو گھر میں ہی اپنے نماز پڑھنی چاہیے لیکن اجی طرح جو کوئی زیادہ بوئے ہیں اور ان کا خطرہ ہے اور بیمار ہیں تو ویسے ہی ان کے لئے اجازت چاہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں مسجد میں نہ جائیں لیکن کوئی ایسی پابندی آئیت کرنا جس کے ذریعے مسجدیں بند ہو جائیں یہ بالکل ٹھیک نہیں میں ایک کلپ سن رہا تھا آپ نے بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور اس کے بارے میں آپ نے کچھ فرمایا پھر اور بھی اس طرح کے بڑھ سپ پر اوپر کلپ آ رہے ہیں مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں انہوں نے مختلف صورتیں بیان کرتے ہیں کہ اس صورت کو پڑھ لیجئے اس صورت کو پڑھ لیجئے تو یہ جو باتیں مختلف خوابوں میں لوگ بیان کر رہے ہیں ان کی کیسے تطبیق کریں گے ہم تطبیق تو کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ پہلی میں نے اسی وقت یاد کیا تھا کہ خواب کوئی شریعت میں حجت نہیں ہوتا وہ قرآن حدیث کی طرح حجت نہیں ہوتا کہ اس کی تعمیل واجب ہو لیکن جو ہے ایک بشارت ہے ایک احتمال ہے اور اس میں کہ نبی کریم دول اللہ عظم کو اگر واقعی کسی نے خواب میں دیکھا ہے اور آپ نے کوئی تطبیق بتائی ہے تو اور وہ تطبیق ایسی ہے کہ جس کا قرآن حدیث میں کوئی محترسے تو کوئی تعارض نہیں ہے تو وہ تطبیق جتے بھی بتائی جائیں وہ ساری بھی درست ہو سکتی ہیں یعنی جس تک جو پیغام بھی پہنچے وہ سورہ پڑھ لے دی دی بلکہ تو آپ یہ فرمائیے مجھے جو پہنچا تھا بلکہ میرے دوبارہ بھی ان کا فون آیا میرے پاس تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ فرمایا جائے کہ یہ تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص اور تین سو تیرہ مرتبہ یہ فانی پر بلکہ دم کر لیا جائے اور اس کے بعد وہ سارا دن وہ پانی پیا جائے ایک ہی بار یہاں ایک مرتبہ مگر ایک اور بیسہ جایا وہ مختلف صورتیں اس میں بیان کی گئیں کہ وہ حرسول اللہ سلسل خواب میں آئے ہیں اور یہ کہا کہ یہ صورت پڑھی جائے بلکہ اگر کوئی یہ نہیں احتمال تو سب سب دل ہو سکتے ہیں تو اگر سب کوئی جمع کر لے تو کیا رہے جائے تو آپ آپ یہ بھی فرمائیں کہ کوئی دعا جو ہے اس موقع پر پڑھی جانی چاہیے مسلسل آپ نے بعض دعاوں کی طرف نشاندہ ہی بھی کی ہے ایک دعا پھر فرما دیجئے ایک آیت کریم آنی اس کو کہا جاتا ہے یہ اور دوسرا جو ہے وہ یہ خاص طور پر گھر سے نکلتے ہوئے کچھ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے یا کئی کسی میٹنگ میں جانا ہے کوئی ایسی میٹنگ ہے جس میں تو چار آرات ہیں تو وہ سب اس موقع پر کرنے کے لئے یہ آیتیں پڑھیں تو انشاءاللہ حفظ رہیں گے آج یہ فرمایے گا کہ ایک پڑھی اتیاد کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ جیسی جو یہ شخصیات ہیں وہ اس بات کو سٹریس کریں کہ ہاتھ ملانے اور بغل گیر ہونے سے کچھ عرصے کے لئے استناب فرمائیں کیونکہ اس سے وائرس پھیلنے کا خطش ہے تو کچھ فرمایے گا اس بارے میں جی میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ مصافحہ کوئی مصافحہ تو کوئی نہ فرد ہے نہ واجب ہے ورسلسلسل ایک مصطحب ہے اور وہ بھی اس وقت ہے جبکہ اس سے کوئی تکلیف کسی کو نہ پہنچے تو اس وقت سے اگر مصافحہ موقع کیا جائے اور مہینی حبزیں کے مصافحہ کرنے سے بیماری پھائل سکتی ہے تو بیشک اس سے اتراندھ کریں اس میں کوئی رہی نہیں ہے اور اسی طرح سے امانکہ جو ہے امانکہ تو صرف اس وقت شریعت میں سننا چاہے جب کوئی باہر سے آیا ہو تو اس لئے کوئی بغلگی ایک اور چیز یہ ہے جو ہمیں فیڈبیک بھی آ رہا اور آپ کی گفتگو بھی لوگ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں وہ یہ کہ یہ سب تو اپنی جگہ بلکل ہمارے ایمان کا حصہ اور ہماری تعلیمات کی این مطابق چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں لیکن یہ بھی دیکھنے والوں کو اس بات پر بھی انہیں قائل کیجئے کہ جو ڈاکٹرز کی یا ماہرین کی ہدایات ہیں اس پر بھی کان دھریں ایسا نہ ہو کہ ان کو بلکل سیرے سے آپ کہیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم نے ایسا نہیں کرنا میں بار بار اٹھ کر رہا ہوں اور یہاں پر بھی اٹھ کیا میں نے جو اتنی ہدایات دی جا رہی ہیں ان کے اوپر بہت اعتمام کے ساتھ عمل کنا چاہیے یعنی حکومت کی طرف سے یا ڈاکٹروں کی طرف سے جو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ محکمہ سیاد کی طرف سے ڈاکٹروں کی طرف سے جو باہرین ہیں اس کے وہ میں نے میں نے دیکھا ہے کہ بعض مذہبی رہنماء بزد ہیں کہ ہم اپنے اجتماعات کریں گے وہ کہتے ہیں ہم خود حصار کھیچ لیں گے ایسے تو نہیں ہوتا نا ایسی ویڈیوز چل رہی ہوں نہیں مگر بہت شکریہ مختصہ بہت شکریہ آپ کے